اپنے آقا اور اپنے مولا اپنے شفی حضور سرکار گلزار ملت کی موجودگی میں سنی علماء کونسل کی مبارک جماعت کے درمیان پرے اس خطے کی زمین پہ رنے والے عاشقان امام اہل سنت فاضل بریلوی و سرکار مفتی آزم عالم و تاجو شریعہ و حضور سرکار گلزار ملت بڑے عدب اور اترام کے ساتھ یہ خانوادہ مصطفیٰ ہے خانوادہ حسن و حسین ہے سمجھ رہے ہیں بڑے تو بڑے ہیں ان کے خانوادے میں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی سب سے بڑے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں عجب درد تبسم تھا کی سب بے درد روئے ہیں علی اصغر تیری مسکان پہ صدیہ نشاور ہوں تیرے حسنے سے پہلی بار دہشتگرد روئے ہیں علی اصغر تیری مسکان پہ صدیہ نشاور ہوں تیرے حسنے سے پہلی بار دہشتگرد روئے ہیں یہ حسینی خاندان ہے ذرا ہاتھوں گڑا کے بول دیں یا حسین سیئس صاحب مائی پر آ رہے ہیں یہ وہ پاکیزہ جد کی نبیرگان ہے شاعر نے کہا تھا نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں جس کا عقیدہ ہے بول دیں ہاتھوں گڑا کے یا حسین کہہ دیں نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں سیئس صاحب کیولہ کی گفتگو کا آخری تیور مصرے میں سمٹا ہوا ہے نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں آتھوں گڑا کے بولیں نبی کا دین بچانا اونچی بولیں نبی کا دین بچانا اور یزیدیت کو مٹانا ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں امام علی مقام کے مبارک خاندان کا وہ فرد عالمی لہجہ آفاقی لہجہ عالی حضرت سرکار کے عشق میں مست و مگن رہنے والے لہجہ شاعر اسلام سنہ خان رسول جناب محترم عبدالوسیمیہ شاہ صاحب قبلہ کے حضور پیش کرتا ہوں تشریف لائیں علماء اکرام کو بھیر ساری مبارک با دیا رضائے بزنے گلزار ملت ایجوکیشنل اینڈ ویل فیئر سوسائیٹی بنگلہور کے تمام ترکار قرآن کو مبارک با دیا سننے علماء کانسل کی انتک کوشش اور ان کے جذبات و احساسات کو قبولیت کی دہلیس پر تراغیش صورت میں روشن ہوتے ہوئے دیکھنا حضور سرکار گلزار ملت کے قدم کا بوسہ لینا آپ سب کو بہت بہت مبارک شاعر اسلام شاعر اسلام جناب محترم دل کا شنانچوی صاحب تشریف فرمائیں میں نے بتایا یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ کہے اعلیٰ حضرت ہے تو سبان اللہ موجود ہیں بس وقت کا انتظار ہے تشریف فرمائیں بابقار سعدات کرام علمائیں ایمہ مساجد حاضرین جلسہ بالخصوص وارث جبہ مولا کائنات سخی ابن سخی کریم ابن کریم مخدوم ابن مخدوم سیدی و سندی یا قائی مولای سرکار گلزار ملت قبلہ مددسل نورانی حضرت علامہ سید شباق حسین صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب قبلہ حضرت علامہ ناصر رزا صاحب قبلہ حضرت علامہ الطاف سبانی صاحب قبلہ عاشق غوث عاظم ڈاکٹر آسی فرزا صحیفی صاحب قبلہ دگر ہمارے سروں کے تاج السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو آئیے بلا کسی تاخیر کے بڑے یہ دبو اترہم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخدس بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ مل کر با آغازِ بلند بے شرمالے صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلام علیکم ورحمت 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 اللہ لوگ مشکر لوگ مشکر زمانے کی طرف دیکھتے محمد کھلانے کی ترف دیکھتے صلی اللہ علیہ رسول علیہ والسلام علیہ رسول علیہ رسول علیہ رسول علیہ بسم اللہ رسول علیہ رسول علیہ رسول علیہ موسیقی 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ زکار گا ہے ہے میں آپ سیاغشت روزی سیسان پشیمان 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 میرے آقا نے فرمایا ایسا جامی اسے کی جامی اپنے گھر واپس سے لے جاؤ میری بارگامت آنا ہر جمرات کی رات کو دروش شریف اول آخر پڑھ کے اسی کلام کو پڑھنا میں تجھ سے ملنے کے لیے تیرے گھر پہ آ جایا کروں گا جس کلام کو میرے آقا حضورِ گلدارِ ملت نے فرمائش کی وہ سمجھ میں آنا نہ آنا یہ ہمارے جذبات اور عشق کی علامت نہیں ہے یہ تو دیکھو اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے ذاکر اور مذکور کیسا ہے ایک ایک لفظ حرکت نکتے زبردیر حضور کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہو سنیں اپنے دل کی قیفیات کو حضور کی محبت سے آپ متصل کریں جی بسم اللہ ذکر کرتا خیش حیرانم خیش حیرانم ذکر کرتا خیش حیرانم زندگی پرشے ایمان پرشے ایمان پرشے ایمان علامہ عبد الرحمن جامی ہے ادرات آپ سنا کریں آپ کے پاس بڑے بڑے میں مہین میں یہ موبائل ہے بزروں کی کلام کو سنا کرناتے سنا کریں عبد الرحمن جامی کو حضور نے کئی سال مدین نہیں بلایا اس کلام کو جب پڑھنے کی نیت انہوں نے ترک کی تب حضور نے مدینے بلایا اس کو پڑھنے کیلئے بہت بڑا کلیجہ چاہیے اور سننے کیلئے بھی بہت بڑا کلیجہ چاہیے حضور نے دوبارہ جب مدینے بلایا ہے نا کئی سالوں کے بعد جامی کو اور دو ڈھائی مہینے کے بعد واپس گئے نا علامہ عبد الرحمن جامی ان کی مداشریت ایران میں ایک روایت میں کہ افغانستان میں بھی ہے سمجھنے آپ بہرحال تو جب یہ واپس گئے نا علامہ جامی تو ان کی داڑی بڑی بڑی تھی داڑی مبارک اور جب واپس اپنے ملکی ایران گئے نا تو داڑی کے سارے بال جھڑ گئے تھے کچھ بال یہاں تھے کچھ بال یہاں تھے کچھ بال کسی نے کہا جامی تم تو مدینے گئے تھے تمہاری داڑی کے سارے بال جھڑ گئے کیوں تو رو کے بولے میں نے اسی داڑی سے حضور کے روزے پہ جھاڑو لگایا زکردہ خیش ہے رانم سیاہ شدر یہ روح چہرے کے معنی میں روز کے معنی میں نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے اور میں اپنے گناہوں پر بہت نادیموں بہت نادیموں بہت نادیموں پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ اگر اجازت دیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ تو میں گزارش شروع آقا زادوں کی بارگاہ سے اس شیر کو پھر سے نماز دیں ماشاءاللہ زکر کردہ خیش ہے رانم زکر کردہ خیش ہے رانم خیش ہے رانم زکر کردہ پشیمانم 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 یا رسول اللہ پشیمانم یا رسول اللہ محبور محبور جو پرفت شفاں محرون جمیرہ تیرہ یاد سلسل اللہ محرون جمیرہ تیرہ ابھیاں سرکار کا حکم ہے اس شعر کو پھر سے پڑھ دیا جائے شبا سوئی شفا سر کسائی پر کنہ گارا محرون جمیرہ تیرہ محرون جمیرہ تیرہ یاد سلسل اللہ محرون جمیرہ محرون جمیرہ یاد سلسل اللہ محرون جمیرہ موسیقی موسیقی